بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں راشد حمید اور آپ کو سائنسز1270 میں خوش آمدید کہتا ہوں پیارے دوستو آپ نے خلوی دور کے بارے میں پہلے ایک ویڈیو میں جانا پھر اس کے بعد دوسری ویڈیو میں جو کہ خلوی دور کا ہی حصہ تھی اس میں آپ نے مائٹاسس کے بارے میں جانا آج ہم خلوی دور کے اس تیسری دیسری ویڈیو کے اندر ہم تیسرے دور کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے سیل سائیکل کے یعنی خلوی دور کی کچھ تعریف آپ کو بتائی تھی تو وہ تعریف کچھ اس طرح سے تھی کہ دا کمپلیٹ سیریز آف ایوینٹس فرم ون سیل ڈیویجن ٹو دا نیکسٹ یعنی کہ ایک خلیہ اپنے وجود میں آنے کے پات خود سے تقسیم ہونے تک جن جن مراحل سے گزرتا ہے ان تمام ایوینٹس کو ہم سیل سائیکل کا یا خلوی دور کا نام دیتے ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ خلوی دور کے اندر کون کون سے ایوینٹس کے بارے میں آپ جانتے ہیں آپ جان چکے ہیں یا ان ویڈیوز کے ذریعے سے ان کے بارے میں علم حاصل کر چکے ہیں چلے کچھ ریویو کر لیتے ہیں سیل سائیکل کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ سیل کی زندگی میں ایک بہت بڑا حصہ انٹر فیس کا ہے اور پھر اس انٹر فیس کے بعد ایم فیس کی باری آتی ہے اور آپ نے یہ بھی جانا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو انٹر فیس ہے اس کو ہم چھوٹے سب ایونٹس کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں انٹر فیس ایک بہت بڑا ایونٹ ہے اس کو ہم چھوٹے ایونٹس کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں اور وہ تین ایونٹس بنے اور ان کے بارے میں آپ پڑھ چکے اس میں انٹر فیس کا سب سے پہلے سب سے پہلا ایونٹ جو ہے وہ سب ایونٹ و جی ون ہے پھر اس کے بعد اس فیس ہے پھر اس کے بعد جی ٹو فیس ہے جی ون فیس کے اندر جی ون ایونٹ کے اندر آپ آپ نے یہ جانا کہ اس میں آہ گروتھ ہوتی ہے اور میٹو بلک ایکٹیوٹی جاری رہتی ہے پھر آپ نے یہ دیکھا کہ اس فیس کے اندر اس سب ایونٹ کے اندر آہ سیل جو ہے وہ اپنا ڈی این اے اس کو ڈیوپلیکیٹ کرتا ہے کروموسوم کی ریپلیکیشن ہوتی ہے اور گروتھ اور میٹو بلک ایکٹیوٹی تو جاری ہی رہتی ہے پھر آہ جی ٹو فیس کے اندر جو کہ ایک اور سب ایونٹ ہے انٹر فیس کا اس کے اندر گروتھ میٹو بلک ایکٹیوٹی کے ساتھ ساتھ سیل جو ہے اپنے آپ کو تقسیم کے لیے پریپیر کرے گا آہ اس کی پریپریشن ہوگی اس کے بعد ہم نے اگلی ویڈیو کے اندر جو کہ میٹو سس کے بارے میں تھی اس میں ہم نے نیوکلیر ڈیویزن کے بارے میں جانا اگلی ویڈیو کے اندر ہم نے نیوکلیر ڈیویزن کے بارے میں جانا جو کہ ایم فیس کا ایک چھوٹا ایونٹ ہے اب جو میٹوٹک ڈیویزن ہے نیوکلیر ڈیویزن اس کو ہم نے یا آپ نے جو ہے چھوٹے ایونٹس کے اندر سٹڈی کیا پرو فیس میٹا فیس اینا فیس ٹیلو فیس تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ڈیفنیشن پہلے دن جب آپ نے سنی یا آپ کو بتائی گئی تو اس وقت اس میں سیریز اف ایونٹس جو ہے یہ لفظ کچھ اتنا زیادہ واضح نہیں تھا تا کمپلیٹ سیریز اف ایونٹس فرم ون سیل ڈیویزن ٹو تا نیکس یعنی کہ سیل جب خود بنا تھا اس دن سے لے کر اس وقت یا اس اس وقت سے لے کر اس وقت تک جب تک کہ وہ خود تقسیم نہیں ہوتا جو کچھ بھی اس کے اندر اس کی زندگی کے اندر ہو رہا ہے وہ سب جو 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 کچھ بھی اس کے اندر ہو رہا ہے وہ اس کے اندر ایونٹس ہے تو آپ نے دیکھ لیا کہ پہلے گروہ تھا میٹابولک کیا ایونٹس تھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈین اے کی ڈیوپلیکیشن پھر اس کے بعد سیل کے پرپ ہے نیوکلر ڈیویزن کے لیے اور میٹاسیس کو آپ نے چار ایونٹس چھوٹے ایونٹس میں تقسیم کر کے دیکھ لیا اور اس کے بعد اب اگلا ایونٹ جو ہے وہ سائٹو کینیسیس کا ہے یعنی کہ جس میں سیل جو ہے وہ خود تقسیم ہونے لگا ہے یعنی کہ پہلے تو وہ خود بنا تھا اب وہ سیل ان تمام ایونٹس میں سے گزر کر خود سے تقسیم ہونے لگا ہے خود سے اس کی ڈیویزن ہونے لگی ہے تقسیم ہونے لگی ہے اس کا پٹوارہ ہونے لگا ہے تو اس عمل کا نام سائٹو کینیسیس ہے تو چلتے ہیں اب ہم سائٹو کینیسیس کی تفصیلات کی طرف تو یہ ایک سیل تھا بڑا سا اور اس نے وہ سارے مراحل سارے ایونٹس میں سے گزرا سارے مراحل تیہ کیے اور پھر اب یہ آخری ایونٹ یعنی سائٹو کینیسیس میں یہ موجود ہے تو یہ ایک اینیمل سیل ہے پلانٹ سیل کے اندر سائٹو کینیسیس وہ کچھ اور طریقے کی ہے اب ہم کچھ دیر بعد اس کو ڈسکس کریں گے اب ہم اینیمل سیل کی سائٹو کینیسیس کو دیکھتے ہیں اب سائٹو کینیسیس جب اینیمل سیل کے اندر ہونے لگتی ہے تو اس میں اس کی ایک علامت کہ یہ سیل جو ہے اب سائٹو کینیسیس میں جانے لگا ہے علامت یہ نظر آتی ہے کہ اس کی سرفس کی اوپر سیل کی ایکسٹیریر کی اوپر سیل کی بیرونی سطح کی اوپر چھوٹی سی ایک ڈپریشن فرو یہ نالی سی بنتی ہے اور وہ نالی جو ہے آہستہ آہستہ پورے کے پورے سیل کے گرد اپنا چکر مکمل کر لیتی ہے یا اپنا گھیرہ جو ہے وہ مکمل کر لیتی ہے یعنی اگر آپ امیجن کریں تو یہاں پر سے لے کے یہاں تک اگر یہ سیل اور یہاں سے لے کے یہاں تک یہ بیچ میں کچھ چیز نہ ہو اور سیل مکمل ہو تو اس کے سرفیس کی اوپر چھوٹی سی نالی بنے گی اور پھر وہ آہستہ آہستہ پھیلتے ہوئے اپنا چکر جو ہے سیل کے باہر جو ہے وہ مکمل کر لے گی تو اس طرح سے یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کلیویج فرو تو کلیویج فرو جو ہے یہ اینیمل سیل کے اندر اس بات کی علامت ہے کہ سیل جو ہے وہ اب سائٹو کنیسیس میں سے سائٹو کنیسیس کے پروسس میں سے گزرنے لگا ہے یا گزرنے والا ہے پہلے تو یہ کلیویج فرو یا چھوٹی سی نالی سرفیس کے اوپر ڈویلپ ہوتی ہے اور بات میں یہ آہستہ آہستہ سیل کے انٹیریر کی طرف سینٹر کی طرف گہری بھی ہوتی چلی جاتی ہے مثلا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر سے یہ اگر کلیویج فرو سٹارٹ ہوئی تھی تو پھر یہ گہری ہوتے ہوتے یہاں پر پہنچ گئی اور چونکہ یہ سیل کی سیل کے تمام پیرمیٹر پر موجود ہے سیل کے ایڈ کی اس کا چکر ہے تو وہ چکر پورا کا پورا ہی وہ نالی پوری کی پوری ہی آہ جو ہے وہ آہ گہری ہو رہی ہے سیل کے سر سیل کی سرفیس میں ٹیپ ہو رہی ہے تو یہ ایک علامت ہوئی کہ ایک انیمل سیل جو ہے وہ سائیٹو کینیسیس کے پروسس میں سے گزر رہا ہے اب اگر اس چیز کو ذرا اور تفصیل کے ساتھ دیکھنا چاہیں کہ کیوں یہ نالی بنی اور کیوں یہ نالی جو ہے وہ بڑی بھی ہوتے جا رہی ہے اور گہری بھی ہوتے جا رہی ہے اور ایسا ایسا معلوم ہوتا ہے اس تصویر میں کہ یہ تو اس سیل کو دو حصوں میں توڑ دے گی اور کلیف کر دے گی تو یہ ہی اس کا کام ہے لیکن اس کی یہ کیسے بنتی ہے اور کیوں بنتی ہے اور کیوں جو ہے یہ گہری ہوتے چلے جاتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس تصویر کو اور سے دیکھیں تو اس کے یہ کانسٹیکٹڈ یا پچکے ہوئے یا تنگ سکڑے ہوئے حصے کے اندر آپ کو ایک دو تین چار پانچے کچھ رنگ دکھائی دے رہے ہیں یہ رنگ جو ہیں یہ ایک یہ جو ہیں یہ کانٹیکٹل رنگ کو انڈیکیٹ کرتے ہیں جو کہ کانٹیکٹل رنگ جو ہے یہ ایکٹین اور مایوسین فیلمنٹ سے بنتا ہے اور سیل میمبرین کے نیچے بنتا ہے اور کانٹیکٹل رنگ جو ہوتا ہے پہلے بڑا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ یہ جب اب اس رنگ کا ڈائیمیٹر کم ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ میمبرین کو بھی کھینچ کے ساتھ لے آتا ہے اور اس طرح سے سیل جو ہے سیل میمبرین کی اوپر کلیویج فرو جو ہے وہ گہری 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 ہوتی چلی جاتی ہے اب میں بتا رہا تھا کہ یہ ایکٹین اور مایوسین کے فیلمنٹ سے کانٹیکٹل رنگ بنتا ہے تو کانٹیکٹل رنگ جو ہے کے اندر ایکٹین اور مایوسین کے جو فیلمنٹ سے ہیں یہ حقیقت میں وہ ہی ہیں جو کہ ہمارے مسلس کے اندر موجود ہوتے ہیں جن کے ویسے ہمارے مسلس جو ہیں وہ کانٹیکٹ اور ریلیکس ہوتے ہیں تو اگر یہ ہمارے مسلس کو کانٹیکٹ کر سکتا ہے تو یہاں پر یہ ایکٹین اور مایوسین کے فیلمنٹ جو ہیں جو رنگ کی صوت پر یہاں موجود ہیں وہ سیل کے اندر کلیویج فرو کو بھی تانگ کر سکتے ہیں اس کو نیرو کر سکتے ہیں تو دو باتیں کلیر ہوئی ایک بات یہ ہوئی کہ سیل کے اندر سائن جو ہے کہ سیل جو ہے سائٹو کنیسیس میں سے گزر رہا ہے وہ کلیویج فرو کا بندنا ہے کلیویج فرو کیا ہے چھوٹی سی نالی ہے جو کہ سیل کی ایکسٹیریٹ میں بنتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ فرو جو ہے یہ گہری ہوتی چلے جاتی ہے اور دوسری بات یہ ہوئی کہ اس کانٹیکٹ یہ کلیویج فرو جو ہے کانٹیکٹل رنگ کی وجہ سے بنتی ہے اگر کانٹیکٹل رنگ نہ ہو تو کلیویج فرو نہیں بن سکتی تو بہرحال کانٹیکٹل رنگ شروع میں بڑا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ جب یہ سکرتا ہے اس کا چکر یا اس کی گھیرہ تنگ ہوتا ہے تو کلیویج فرو گہری ہوتی چلے جاتی ہے اب بات یہ ہے کہ دو دو صورتیں ہو سکتے ہیں کہ یہاں پر جو میمبرین ہے یہاں یہاں تو سیل جو ہے اس پرانی سیل میمبرین کو کیچ تان کر جو ہے اپنے جو ہے یہ دو سی ڈاٹر سیلز میں تقسیم کرتے تو اس وقت تو پھر کوئی میرے خیال سے کوئی سیل میمبرین کی جو اپنی مافولوجی ہے وہ برقرار ہی رہ سکتے اس کا مولیکل سٹرکچر جو ہے وہ اگزیسٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ اس میں الاسسٹی نہیں ہے اتنی کہ وہ کیچ تان کر سیل جو ہے آہ کلیویج فرو جو ہے وہ دو کو ڈاٹر سیلز میں اس میمبرین کو تقسیم کر دے تو اب اس کا دوسرا حل کیا ہے دوسرا سلوشن یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے سیل کے اندر سے آہ انٹرا سیلولر ویسکل جو ہیں وہ آتے ہیں اور آ کر اس کلیویج فرو کے ایچ کے ساتھ آہ جڑ جاتے ہیں اور اپنی میمبرین جو ہے وہ پرینٹل سیل میمبرین کا حصہ بنا دیتے ہیں اور یوں جو ہے جو پرینٹل سیل میمبرین ہے اس کا سرفیس یا یا ہی رکبہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے اس وقت تب بڑھتا رہتا ہے جب تک کہ کلیویج سیل کی یا سیل جو ہے مکمل دو حصہ میں تقسیم نہیں ہو جاتا تو دو تیسری بات یہ ہوگی پہلی بات کلیویج فرو دوسری کی بات جو ہے کانٹیکٹائل رنگ کانٹیکٹائل رنگ کی ہے کیا اکٹر میوسین سے بنا ہوا رنگ جو ہے وہ کانسٹکشن ڈوالپ کرتا ہے اور تیسری بات یہ ہوگی کہ سیل کو جو دیشنل سیل میمبرین چاہیے وہ سیل کے اندر بننے والے ویسیکلز ہیں وہ پروائیڈ کرتے ہیں اب چوتھی بات کہ یہ کلیویج ویسیکلز کہاں سے آتے ہیں تو یہ بات یہاں سے سنیے گا کہ یہ کلیویج جو کلیویج فرو کے لیے جو اڈیشنل سیل میمبرین ہے وہ جن ویسیکلز سے آتی ہے وہ گالجی اپریٹس سے بنتے ہیں اور وہ ویسیکلز جو ہے آکر یہاں پر کلیویج فرو کے اس ایج کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اپنی میمبرین جو ہے وہ پیرنٹل سیل میمبرین کو دے دیتے ہیں اس طرح سے جو پیرنٹل سیل میمبرین ہے اس کا سرفیس ایریا بڑھتا چلا جاتا ہے اور یوں جو ہے سیل پرانی سیل میمبرین کو کھیچے بغیر اس کو سٹیچ کیے بغیر جو ہے وہ اڈیشنل سیل میمبرین جو ہے وہ کلیویج فرو کو دستیاب ہو جاتی ہے تو چار پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کی ہے اب آخری بات یہ ہے کہ جب یہ کونٹیکٹل رنگ اتنا سکر جاتا ہے کہ بند ہونے لگتا ہے تو اس وقت سیل جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور جو بیچ میں گیپ رہ جاتا ہے اس کو مزید گالجی ویسیکلز جو ہیں گالجی گالجی اپریٹر سے آنے والی ویسیکل جو ہے وہ اس راہ کو سیل کر دیتے ہیں اور جو جو ہے دو ڈاٹر سیل جو ہیں وہ اگزیسٹنس میں آ جاتے ہیں تو یہ تو تھا سائٹو کنیسیز انیمل سیل تو امید ہے کہ بات کلیر ہو گی ہوگی اب ہم چلتے ہیں سائٹو کنیسیز ان پلانٹ سیل انہا پلانٹ سیل اب بھی پلانٹ سیل جو ہیں اس کو اگر آپ اس کا سٹرکچر ایک پلانٹ سیل کا سٹرکچر اگر آپ آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کے سامنے تو یہ آپ کو تو یہ معلوم ہے کہ سیل پلانٹ سیل کے باہر بہت موٹی سی ریجیڈ سخت ٹھوس سیل وال ہوتی ہے جس کو کلیویس فرو کے ساتھ ڈیوائیڈ کرنا ممکن نہیں ہے بغیر توڑے ہوئے دوسری بات یہ ہے کہ سیل وال کے اندر سیل میمبرین ہے جو کہ یہاں پر ان تصیر کے اندر ریٹ کلر کی دکھائی دے رہی ہے تیسری بات جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے وہ ہے فریکمو پلاسٹ کی اور چوتھی بات جو آپ کو پوائنٹ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیل پلیٹ اب بات یہ ہے کہ آہ اینیمل سیل کے اندر جو ہے اگر کلیویس فرو کا بننا اس بات کی علامت تھی کہ سیل جو ہے وہ سائٹوکنیسیس میں سے سائٹوکنیسیس کے ایونٹ میں سے گزر رہا ہے تو پلانٹ سیل کے اندر سیل پلیٹ کا بننا اس بات کی علامت ہے کہ سیل جو ہے وہ آہ سائٹوکنیسیس کے عمل میں سے گزر رہا ہے تو اگر اگر اینیمل سیل کہنا ہے کلیویس فرو آہ سائٹوکنیسیس کو ریپریزنٹ کرتی ہے تو پھر پلانٹ سیل کے اندر جو ہے وہ سیل پلیٹ کی فارمیشن جو ہے وہ سائٹوکنیسیس کو آہ ریپریزنٹ کرتی ہے تو اب اگر سیل پلیٹ نے بننا ہے تو پھر اس کے لیے ایک اور سرکچر کی ضرورت ہے جس کو ہم فریکمو پلاسٹ کا نام دیتے ہیں اب یہ فریکمو پلاس کیا بلا ہے بھی فریکمو پلاس جو ہے یہ سپنڈل سے ملتا جلتا سٹرکچر ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرانے سپنڈل کے ریمننٹس ہے یا اس کی باقیات ہیں اب بات یہ ہے کہ یہ اگر پرانے سپنڈل سے ملتا جلتا ہے تو ہنڈر پرسنٹ ویسا نہیں ہے پلانٹ سیل کے اندر ویسے بھی جو میٹاوٹک سپنڈل ہے یہ ڈیفرینٹ ہوتا ہے کیونکہ پلانٹ سیل کے اندر ایسٹر نہیں ہوتے آپ کو پتا ہے کہ میٹاوٹک سپنڈل جو جو انیبل سیل کا ہے اس کے اندر جو ٹیوبیولز ہیں وہ تین طرح کی ہے آہ ایسٹر کی ٹیوبیولز ایسٹر کے چیز ہے سینٹیول سینٹرسوم کی ایٹ کی نکلنے والی چھوڑی چھوڑی ٹیوبز جو ہیں ایری آف ٹیوبیولز جو ہیں وہ ایسٹر کیلاتی ہیں پھر آہ اینیمل سیل کے اندر جو ٹیوبیولز آہ جا کر کنیٹاکور سے جڑتی ہیں کروموسوم کے ان کنیٹاکور میکرو ٹیوبیولز کا نام دیتے ہیں اور تیسی طرح کی وہ ٹیوبیولز ہوتی ہیں اینیمل سیل کے اندر جو کہ نان کنیٹاکور ٹیوبیولز ہوتی ہیں جن کا تعلق کروموسوم کے ساتھ نہیں ہوتا ایسٹر کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ اوبوسٹ پول کی جو ہے اپنے جیسی ٹیوبیولز کے ساتھ ہوتا ہے اور آپس میں ان دونوں کا تعلق ہوتا اور جب یہ ان دونوں کے سیل جو ہے وہ لمبا ہوتا ہے پلانٹ سیل کے اندر ایسٹر نہیں ہوتا اور اس ٹیج کے اندر یہاں پر جو کروموسوم کے ساتھ جڑی ہوئی جو میکرو ٹیوبیولز تھی ان کا کام ختم ہو چکا ہے کیونکہ انہوں نے کروموسوم کو پولز پر پہنچا دیا اس کے بعد وہ جو ہے وہ ڈی پالمرائز ہو گئی اب پیچھے رہ جاتی ہیں جو نان کنیٹاکور مایکرو ٹیوبیولز یا دی کہ وہ ٹیوبیولز جو کہ کروموسوم کے ساتھ کروموسوم کی کنیٹاکور کے ساتھ اٹیچ نہیں تھی تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی نان ان کنیٹاکور میکرو ٹیوبیولز لیکن یہ ان سے بھی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ یہ nine کنیٹاکور میکرو ٹیوبیولز جو ہوتی ہیں وہ پول ٹو پول ان کا تعلق ہوتا ہے مدلابہ یہاں پر آگئی پھر دوسری یہاں پر اوور لیپ ہوگی تو ایکویٹر کو کراس کر جاتی ہے لیکن یہ جو فریکو پراز کی میکرو ٹیوبیولز ہیں یہ پول سے سٹارٹ ہو کر ایکویٹر پر ختم ہو جاتی یہ یہاں پر سٹارٹ ہوئی یا پر ختم تو یہاں پر سٹارٹ ہوئی یہاں پر ختم اور یہ اتنا پورشن بلکل سیپریٹ ہے اس کا اس حاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ فریکمو پلاسٹ اب فریکمو پلاسٹ کا اتنا کیوں ذکر ہو رہا ہے تو بھی بات یہ ہے کہ فریکمو پلاسٹ کے بغیر سیل پلیٹ وہ ناممکن ہے فریکمو پلاسٹ کا کام یہ ہے کہ یہ جو ہے آنے والے ویسیکلز کہاں سے آتے ہیں وہ وہ گالچی اپریٹر سے آدنے والے ویسیکلز جو ہیں ان کو یہ جو ہے فرگمو پلاس کی ٹی بیولز جو ہیں یہ گائیڈ کرتی ہیں اور سیل پلیٹ فارمیشن میں مدد دیتی ہے دوسری تصویر کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو یہاں پر لکھا ہے دس اپیرنگ فرگمو پلاس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فرگمو پلاسٹ ہے یہ کوئی آہ مستقل سرکچر نہیں ہے یہ بنتا رہتا ہے اور اور ٹوٹا رہتا ہے مطلب یہ ہے کہ یہاں پر شروع کے اندر تو یہ کافی ڈینس بندل کی صورت میں تھا لیکن اب یہاں پر سینٹر میں نہیں ہے اور سائیڈوں پر یہاں پر نہیں تھا یہاں پر بن گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں پر جو تھا یہ ڈی آہ پالا مرائز ہوا اور مارجنز پر ری آہ پالا مرائز ہوا تو بات یہ ہے کہ یہ کیوں اپنی مارفالوجی چینج کر رہا ہے تو اس کی وجہ سیل پلیٹ ہے جہاں جہاں سیل پلیٹ بنتی چلی جاتی ہے وہاں پر اس کی ضرورت ختم ہوتا چلی جاتی ہے اور جہاں پر سیل پلیٹ کو اس نے بنانا ہوتا ہے اسے ویسیکل کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے وہاں وہاں پر فرگمو پلاسڈ یو ڈیویلپ ہوتا رہتا ہے تو اس وجہ سے یہ Covid ہو جاتا ہے اور پالائمرائز بھی ہو جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ سیل پلیٹ جو ہے یہ جو ویسیکل کے جوڑنے سے بنتی ہے سیل پلیٹ یہ اتنی اتنی اتنا اس کا ایری ہو جاتا ہے کہ اس کی جو میمبرینز ہیں وہ اوپر والی سرفیس کی اور نیچے والی میمبرینز جو ہیں نیچے والی سرفیس کی میمبرین جو ہے وہ پیرینٹل سیل کے ساتھ جا کے مل جاتی ہیں اور اس طرح سے دو ڈاٹر سیل جو ہے وجود میں آ جاتی ہیں اور بیچ کا جو ان کی ویسیکلز کے اندر جو میٹیرل ہوتا ہے وہ سیل وال فارمیشن میں مدد دیتا ہے تو اس طرح سے آہ یہ جو ہے کچھ باتیں تھی جو کہ سائٹوکنیسی پلانٹ سیل کے ریفرنسی ہوئی تو سائٹوکنیسیز ان پلانٹ سیل جو ہے وہ 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 فرگمو پلاسٹ کا مرہونے منت ہے فرگمو پلاسٹ جو ہے وہ سپنڈل کی طرح کی مائکرٹی بیوز سے برناوا ہے بیرل شیئر سٹکچر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے سیل پلیٹ وجود میں آتی ہے سیل پلیٹ کس بلا کا نام ہے سیل پلیٹ جو ہے وہ جو پارٹیشن شیٹ ہوتی ہے اس کو ہم سیل پلیٹ کا نام دیتے ہیں یہ شیٹ جو ہے گالچی بارڈی سے آنے والے ویسکل کے جننے سے وجود میں آتی ہے اور یہ تو تھا سائٹوکنیسیز ان پلانٹ سیل کلیویج فروغ کو دیکھیں تو وہ باہر سے اندر سیل کے سینٹر کی طرف مو کرتی ہے اور سیل کو توڑتی ہے دو کلیو کرتی ہے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتی ہے دو حصوں میں سیل دو حصوں میں بڑھ جاتا ہے تو پوائنٹ یہ ہے کہ جو کلیویج فروغ ہے وہ کانسٹکٹ ہوتی بھی اس کا گھیرا چکر تنگ ہوتا ہوا سیل کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہے اور تو رنگ چھوٹا ہوتا ہوا کانٹیکٹل رنگ جو ہے وہ تنگ ہوتا ہوا سیل کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے تو پوائنٹ جو یہاں پر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو کلیویج فروغ ہے اس کی گروہ سینٹیپیٹل ہے اور سینٹیپیٹل ہے اور سیل کے سینٹر کی طرف کلیویج فروغ جو ہے وہ گروہ کرتی ہے اس کے برعکس پلانٹ سیل کے اندر جو سیل پلیٹ ہے اس کی گروہ سینٹر سے سینٹر سے آوٹسائیڈ سینٹر سے ایکسٹیئر کی طرف ہے آوٹر سیل والس کی طرف ہے تو وہ سیل کے سینٹر سے اس کی گروہ ایکویٹر پلین یہاں ایکویٹر پلین تھا وہاں پر یہ جو ہے سیل پلیٹ بننا شروع ہوتی ہے اور وہاں پر جو ہے یہ سینٹر پر بننا شروع ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کا سرکنفرینس جو ہے وہ بڑھتا ہے یا اس کا جو ہے ڈائیمیٹر وہ بڑھتا ہے اور یہ گروہ کرتی ہوئی باہر کی سیل والس سے جا ملتی ہے یا سیل میمبرین سے جا ملتی ہے پہلے سیل میمبرین سیل میمبرین کے ساتھ آ جائے ملے گی اور نئی سیل وال بنے گی تو اس طرح سے جو سیل پلیٹ ہے اس کی گروہ سینٹر سے سٹارٹ ہوتے ہوئے گریجولی سیل سیل کی ایکسٹیئر اوریجنل والس کی طرف ہوتی ہے تو اس کی گروہ جو ہے اس طرح سے سینٹری فیوگل ہوئی تو یہ پوائنٹ بہت کنٹرسٹنگ ڈیفرنس ہے کہ جو سکلیویج فرو ہے وہ سینٹری پیٹلی گروہ کرتی ہے اور جو سیل پلیٹ ہے وہ سینٹری فیوگلی گروہ کرتی ہے اور اس طرح سے دونے کیسیز میں دو ڈاٹر سیل جو وجود میں آتے ہیں اب اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگر کوئی کوسچن ہو کومنٹس ہو تنقید ہو رائے ہو وہ کومنٹس میں ڈالیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے اس وقت تک مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں اور نیک خواہشات میں مجھے یاد رکھے گا اپنا بھی خیال رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات